وفاقی حکومت نے فورن فنڈنگ کیز میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں ایف آئی یہ حکام کو پی ٹی آئی کی غلط کاریوں کے ناقابل تردید ثبوت اکٹھے کرنے کی ہدایت کر دی ہے تاکہ سپریم کورٹ میں تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے ریفرنس دائر کیا جا سکے وزارت قانون کے ذرائع کا کہنا ہے کہ مطلوبہ شفاہیت اکٹھے ہونے پر ریفرنس کو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر سپریم کورٹ میں دائر کر دیا جائے گا اور امید ہے کہ یہ کام جلد مکمل ہو جائے گا وفاقی وزیر قانون سینیٹر آزم نظیر تارڈ نے تصدیق کی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فیصلے کی روشنی میں پی ٹی آئی کو کل ادم قرار دلوانے کے لیے تیاریاں آخری مراہل میں داخل ہو چکی ہیں اور پابندی کا ریفرنس تیار ہوتے ہی سپریم کورٹ میں دائر کر دیا جائے گا قانونی مہرین کا کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے وفاقی حکمت کے ریفرنس کے نتیجے میں تحریک انصاف کو کل ادم قرار دے دیا تو پی ٹی آئی کے تمام بینک ایکاؤنٹس منجمج کر دیا جائیں گے اس کے دفاتر سیل کر دیا جائیں گے اور اس کے تمام عراقین پارلیمنٹ بطور قانون ساز فارغ ہو جائیں گے ذراعی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے وفاقی حکمت کو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بقاعدہ موصول ہو گیا ہے جس کے بعد آئین کے آرٹیکل سترہ کے تحت پی ٹی آئی کے خلاف سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے خیال رہے کہ ذلفقال علی بھٹو کے دور حکمت میں وفاقی حکمت کی جانب سے ریفرنس دائر کے جانے کے بعد سپریم کورٹ نے نیشنل عوامی پارٹی کو کالیدم قرار دے دیا تھا اب یہ جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے موجود ہے اگر تحریک انصاف پر پابندی آئید ہوتی ہے تو یہ پاکستان کی دوسری سیاسی جماعت ہوگی یاد رہے کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے ممنوع فارن فنڈنگ کیس بارے متفق کا فیصلہ میں کہا تھا کہ ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی نے چونتیس غیر ملکی اور تین سو اکاون کاروباری اداروں اور کمپنیوں سے فنڈز لیے اس کے علاوہ یہ اپنے تیرہ نامعلوم اکاؤنٹس بارے بھی الیکشن کمیشن کو آگاہ کرنے میں ناکام رہی الیکشن کمیشن کی فیصلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے فارم ون میں غلط بیانی سے کام لیا اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس بارے ان کا بیان حلفی جھوٹا نکلا الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ ثابت ہونے پر پی ٹی آئی کو شوک آز نوٹس بھی جاری کر رکھا ہے لیکن الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر کی دائر درخواست میں الزام آئیت کیا گیا تھا کہ تحریک انصاف نے بیرون ممالک میں مقیم پاکستانیوں کے علاوہ غیر ملکیوں سے فنڈز اکٹھے کیے جس کی پاکستانی قانون اجازت نہیں دیتا تحریک انصاف نے ان الزامات کی ہمیشہ تردید کی ہے پاٹی کا دعویٰ ہے کہ اس کو ملنے والے فنڈز پاکستانی قوانین کے تحت حاصل کیے گئے تاہم رواں برس تحریک انصاف کی طرف سے جو تحریری بیان الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی کو پیش کیا گیا اس میں موقع فرطیار کیا گیا کہ اگر بیرون ملک سے حاصل فنڈز میں کوئی بیزاب کی ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری جماعت پر نہیں بلکہ اس ایجنٹ پر آئید ہوتی ہے جس کی خدمات اس کام کے لیے حاصل کی جاتی ہیں اسی جواب کو بنیاد بناتے ہوئے پی ٹی آئی کی مخالف شاہ سے جماعتوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے ممنوع ذرائع سے فنڈز حاصل کیے ہیں دوسری جانب تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کا آرڈٹ کروانے والی لاہور کی آرڈٹ فرم نے واضح کیا ہے کہ اگر پارٹی کے اکاؤنٹس میں کوئی گڑھ بڑھ نکلی ہے تو اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی پر آئید ہوتی ہے چونکہ آرڈٹ کے لیے تمام تار ڈیٹا انہیں پارٹی کی جانب سے ہی فرام کیا گیا تھا قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے اپنے بینک اکاؤنٹس چھپانا غیر قانونی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ فارن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ میں کیا فرق ہے اور کیا سیاسی جماعتوں کو بینون ملک سے ملنے والی تمام فنڈنگ ممنوع ہے ممنوع اور فارن فنڈنگ کا معاملہ 1962 سے ہی پاکستان کی سیاست میں زیر بحث رہا ہے اس دور میں پلٹیگل پارٹی ایکٹ بنایا گیا جس کے بعد سیاسی جماعتوں کو فارن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ لینے سے روک دیا گیا الیکشن کمیشن ایک 2017 کی سیکشن 204 کے سب سیکشن 3 کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت کو بلواستہ یا بلاواستہ حاصل ہونے والے فنڈز جو کسی غیر ملکی حکومت ملٹائی نیشنل پرائیوٹ کمپنی یا فر سے حاصل کیے گئے ہوں وہ ممنوع فنڈز کے زمرے میں آتے ہیں جبکہ الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت اگر کوئی ملک یا اس کا کوئی ادارہ کسی دوسرے ملک کی سیاسی جماعت کو مالی مرض فرام کرتا ہے اور الیکشن کمیشن کو اس کے ثبوت ملتے ہیں تو ایسی فورن فنڈنگ پر اس جماعت کی ریجسٹریشن کو منسوخ اور اس کے خلاف ذابطہ فوجداری کے تحت کارروائی کے لیے وفا کی حکومت کو سفارشات بیجنے کا اختیار ہے جبکہ کسی جماعت کو کالیدم کرا دینے کا اختیار وفا کی حکومت کے پاس ہے اگر کوئی شخص جو پاکستانی نہ ہو اور یا اپنی پاکستانی شہریت چھوٹ چکا ہو اور وہ کسی سیاسی جماعت کو فنڈز دے تو ایسے فنڈز ممنوع فنڈنگ کے زمرے میں آتے ہیں اس ایٹ کا دوری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں پر اطلاق نہیں ہوتا اس کے علاوہ سیکشن دو سو چار کے سب سیکشن چار کے تحت اگر ثابت ہو جائے کہ کسی سیاسی جماعت نے ممنوع ذرائع سے فنڈز اکٹھے گئے ہیں تو جتنی بھی رقم پارٹی کے اکاؤنٹ میں آئی ہے اس کو بحق سرکار ضبط کرنے کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہے غیر ملکی کمپنیوں یا حکمتوں سے فنڈز حاصل کرنے والی پارٹی کو دیا جانے والا انتخابی نشان بھی واپس لیا جا سکتا ہے اور پابندی بھی آئیت کی جا سکتی ہے اس جماعت کے سربراہ کو بھی غلط بیان حلفی دینے پر چار شیٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہر سال گوشوارے جمع کرواتے وقت جماعت کا سربراہ یہ بیان حلفی دیتا ہے کہ ان کی جماعت نے فورن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ حاصل نہیں کی الیکشن ایک دوہزار سترہ کے سیکشن سترہ کے سب سیکشن ون کے تحت وفا کی حکمت پندرہ روز میں سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجوائے گی اور عدالت عظمہ اس ریفرنس پر فیصلہ کرے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا